اسلام علیکم میرا نام باور علی اور آپ دیکھ رہے ہیں امرائیڈی مینٹینٹس یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور انشاءاللہ ہونے بھی چاہیے زیادہ لمبی بات کیے بغیر چلتے ہیں ویڈیو کے ٹاپک کی طرف یہ ہے امرائیڈی مشین کا شیٹل اب میں اس کو کھول کے پورا بناوں گا آپ لوگ کے سامنے آپ دیکھتے رہی ہے کس طرح سے بناتا ہوں یہ اس کی کٹوری جو ہے جہاں پہ بابن کیس لگتے یہ ٹوٹی بھی ہے تو یہ جگہ دکھا رہا ہوں میں آپ کو یہ اس کی یہ نوک ٹوٹی بھی ہے یہ دوسرا شٹل ہے پہلے والے شٹل کی کٹوری ٹوٹی بھی تھی اب اس کی کٹوری نکال کے اس میں لگانی ہے تو یہ پہلا نٹ کھول رہا ہوں میں اس کے بعد آشتہ حساب دیکھتے جائیے کس طرح سے یہ شٹل کھولے گا اور بنے گا اور شٹل باندھوں گا بھی تو آپ کو دکھاؤں گا اور چلتے ہوئے بھی دکھاؤں گا کس طرح ایسے چل رہا ہے اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل آئکون کو پرسائل کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والے نیو نوٹیفکیشن آپ تک بہ آسانی پہنچتی رہا ہے ویڈیو کو دہنگی تو ویڈیو ان تک دیکھیں تب جا کے آپ لوگ کو سمجھائے گی اس کو کیا بنایا ہے کس طرح سے بنایا ہے یہ کٹوری ہے اس کو بدلے کریں گے دوسرے شٹل کے ساتھ ٹھیک ہے ویڈیو آخر تک دیکھیں انجائیڈی مشین والے اگر آپ کی لیے ہمارے کچھ اور یہ ہمارے شٹل بھی کھل گیا انشاءاللہ ہر بار میں آپ کی لئے نئی ویڈیو لے کر آنگا اچھی لگے تو لائک کریں شیئر کریں کومنٹ کریں اپنی قیمتی رہے وہ یہ بتائی کریں ویڈیو اچھی لگی یا نہیں بھی لگی تو مجھے بتا دیا کریں بلیس تھا کہ اگر میں کوئی گلتی کر جاؤں تو اس کو صدار سکوں گلتیاں انسان سے ہوتی ہیں گلتی ہو جائے تو اب بتا دیا کرو میں اس کو انشاءاللہ مزید صدار کے پھر ویڈیو بنا ہوں گا اس کے آگے ہم نے اس کو صفا کرنا ہے بہترین طریقے سے یہ کوئی ہوا پڑا ہو گیا آپ کے پاس دیکھو کس طرح سے اس کو فنگر کو ہوا مار رہا ہوں ہوں آہ ساری کھٹوری کو ہوا مار رہا ہوں یار اٹھا کے شٹل کو بھی مارنی ہے شٹل کو ہوا مارنے کے بعد دیکھتے رہی ہے یوڈیو ان تک دیکھئے گا کس طرح سے ہوا لگ رہی اور یہ کس طرح سے پیک ہوگا اب یہ اس طرح کٹوری اٹھا آرام سے اس میں ہلکا سا گھماؤ تو وہ اندر پر فیکٹ ہو جائے گی فیٹ ہو جائے گی دیکھا کتنے جلدی فیٹ ہو گئی سرا سے گھماؤں کے چیک کر لیں آپ تاگر اٹک نہ رہی ہو تو واپس ہو جو جو کھولا ہے نٹ اس کا پتری بغیرہ وہ لگا دیں واپس آپ یہ پہلا نٹ لگا رہے یہ لگ گیا جسرا نٹ بھی لگ گیا اس کا ٹائٹ کر گیا اچھا اس طرح سے جس طرح یہ میں نے پکڑا ہوئے شٹل اسی طرح پکڑنا ہے آپ نے کہیں بھی تھوڑی سی گھڑ بڑ ہوئی تو پیچکس ہاتھ کے اندر پیچکس بھی نئے استعمال کریں شٹل کھول دے وقت پھر نہ کہیں نہ کہ بابر استاد نے غلط بتایا اور چھوٹ لگ گئی ٹھیک ہے اچھی طرح سے شٹل کو چیک کر لیں آپ اب آئے ہم شٹل باندھنے کی طرف تو یہ جو نوک ہے یہ شٹل والی یہ ہلکی سی ظاہر ہو نڈل پہ اس طرح سے ہنگلی مارو شٹل کی نوک پہ ہلکی سی ٹچ ہو رہی ہو یہ اس طرح سے اس طرح سے یہ میں انگلی مار رہا ہوں آگے تو انگلی ہے اور اس طرح سے انگلی اندر اس کے دے کے ٹائمنگ بھی چیک کر لیا کر رہا ہوں گیج نہ ہونا تو یہ انگلی سے آپ ٹائمنگ باندھ سکتے ہو ٹھیک ہے ابھی آپ نے اس کے شٹل ٹائٹ کرنا ہے آرام سے بلکل سپون سے ہے تاکہ پیچکس پچھلے بھی نہ اور شٹل بھی ٹائٹ ہو جائے یہ ویڈیو زیادہ لمبی نہیں بناتا یار ایڈیڈنگ کر کے چار پانٹ میلٹ میں ہی کام نٹ آنا پڑتا ہے تو مل کرتا ہوں سمجھ آگئی ہوگی آپ کو اس کو فنگر ٹائٹ کر کے فنگر میں بھی تھوڑا گیپ دینے دیکھیں یہاں پہ پیچکس رکھ کے اس کو گیپ دینے اور ہلا کے چیک کرنا ہے تاکہ وہ اپنا کٹوری ہل رہی ہے یا نہیں اگر یہ نہیں ہلے گی دوی بھی ہوگی تو اوپر سے مال خراب بنے گا یہ اگر اس میں چال آئے گی نا کٹوری میں تو یہ مال پرفیکٹ بنائے گی یہ چیز یاد رکھیے گا ہمیشہ اب بابن کیس لگایا اس کا اب چلتے ہیں ذرا اوپر چلتے ہوئے پہ بھی دکھاؤں گا میں آپ کو یہ تک آئیل بھی مار لو بہتر ہے یہ وہاں یہ ایڈے جس کا برش بدلی کیا ہے تو دو ویڈیو میں نے کہا تھا دو ویڈیو بنا کے ڈالوں گا پاچ پانچ چھے چھے منٹ کی یہ الگ الگ بنی ہے یہ چوبی سٹھ مشین ہے ایم ٹیکس کی یہ چلتا ہوا دیکھیں آپ کالٹی بھی ماشاءاللہ سے ویترین پرنفیکٹ بنا رہا ہے جائے گے کس طرح سے چل رہا ہے یہ بڑا وی آئی پی بڑا وی آئی پی میں ہر بار اپنی ویڈیو میں یہ کہتا ہوں کہ یار اپنی مشینیں خود بنایا ہے اپنی مشینیں خود بنایا ہے اپنی مشینیں خود بنایا ہے چلتے ہیں انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اجازت دیجئے نہ خیال رکھئے گا اسلام علیکم اللہ حافظ موسیقی موسیقی